اچھا یہ عباسی صرف جو جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے دھرنا دیے ہوئے ہیں بجلی کے بلوں کے حوالے سے عوام کے مسائل کے حوالے سے سراج اللہ اکسا بھی میرے پروگرام میں موجود تھے پرسوں اور کل بھی ڈاکٹر اسامہ جے آئی سے تو وہ پور امید بھی تھے ایک قسم کے لیکن یہ کہ کیٹیگوریکلی مجھے رانہ احسان عفضل صاحب نے کہا کہ ہم وہ والے مطالبات سن سکتے ہیں جو ہم مان سکیں اس لئے ہم ٹائم لے رہے ہیں جو ہم مان ہی نہیں سکیں گے ابھی ہم اگری کر دیں کیا ہم اس پوزشن میں ہیں کہ جو مطالبات وہ مان کر رہے ہیں وہ مذاکراتی جو کمیٹی بنی ہوئی ہے یہ لوگ مانیں گے آپ لوگ حکومت کے بس میں بھی ہیں مریشت کی صورتیں ہیں وہ عامی نمہندگی کر رہے ہیں ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور وہ ایک عامی جماعت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن دور کے ڈور سے آنے ہوتی ہیں اور دور سے باہر سے رہ کے بندہ کہتا نہیں جی میں تو جاؤں گا تو ایک ہی اوبر میں جو ہے نا میں تو چھے وکٹیں اڑا دوں گا جاتا ہے اندر وہ جارے گی وہ وائیڈ بال ہو رہی ہوتی ہیں سیدھی بال بھی بندہ نہیں کر سکتا مشکل ہوتا ہے حکومتوں میں رہنا اور باہر رہ کے اپوزشن کرنا سان ہے حکومتوں میں رہنا مشکل ہے میرا نہیں خیال کہ وہ جو مطالبات اس وقت رکھے گئے ہیں ہاں وزیراعظم بالکل سنجیدہ ہیں کہ وقت کے ساتھ ہم بجلی کے ریٹس کام کریں گے نہیں کریں گے تو ہمارے لوگ مارے جائیں گے پھر سیلری پیٹ پہ جو ٹیکس لگا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کو ختم کر دیا جائے گا اسی طریقے سے جیسے ابھی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے اربو ڈالر کی بائیس طرف ڈالر کی آواز ہے اب وہ انویسٹمنٹ اگر پاکستان میں آج آتی ہے اور اپنا انویسٹر جو ہے وہ باہر نہ بھاگے اور اپنی جو ہماری انڈسٹری ہے وہ ریوائی ہو جائیں یہ جو آئی پی پیس کے حوالے سے بھی نون لکھ انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس پر میں آپ کا ذرا موقع جانا ہوں نہیں نہیں نون لکھ کی اوپر نہیں انگلیاں اٹھ رہی ہیں اس وقت وقت کا تقاضی تھا سب سے پہلے آئی پی پیس کا پاکستان پیوز پارٹی نے پھر اٹھارہ آئی پی پیس کا ایگریمنٹ جو ہے اپنی سوچل میڈیا پر میری خبر چل رہی ہو گیا آپ کو پسلے تازی میں جو سگنیچر کی ہیں وہ پی ٹی آئی نے کی ہیں میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں اس حق میں میں نے تو نیشن سیملی کے اندر سپیچ بھی کی میں جو فورن مطلب کے کامپنیز ہیں فرمز ہیں ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا لیکن جو پاکستان کے اندر موجود ہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں اور جو بند پڑے ہیں ان کو کپیسٹی پیمٹ نہیں ملنی چاہیے اگر ملی ہے تو اور یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت فانانشل ایمرجنسی ہے نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ اتجاج درست سنیں آپ کی بات سے میں کیا پر کنکلوڈ کروں کنکلوڈ میں کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی پی پیس جو بند پڑے ہیں ان کو دینا ظلم ہے لیکن وہ بھی آپ کو ذہن میں ہونا جی کہ فورن اپنا جو سوورن گرنٹی کے اوپر ہے سوورن گرنٹی کے اوپر وہ بھی ہے لیکن جو پاکستانی ہیں جس میں میں نے اس دن بھی نام لیا ایک وہ عارف عبیب ہے ایک وہ ممیہ منشا صاحب ہے اسی طرح کے اور دو چار اورینٹ والے ہیں یہ آٹھ دس لوگ چالیس کے قریب ہیں لوکل لیکن آٹھ دس تو ایسے ہیں جنہوں نے وہ خرموں کمالی ہیں اب پاکستان کے اوپر جسے فانانشل ایمرجنسی ہے تو وہ اس ملک کی خطر قربانی دیں مہربانی کریں خود ہی کہہ دیں بجائے اس کے کہ ہم جا کے عدالتوں میں بھکتے ہیں ان کو یہ پاکستان کے اوپر مہربانی وہ فرما دیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ نیگوسیشن کر رہی ہو اب چائنا سے ہمارا ایگریمنٹ ہو رہا ہے جو ہم یہ جو ایمپورٹڈ کول استعمال کر رہے ہیں تو وہ جب ہم لوکل کول پہ چلے جائیں گے تو ساڑھے تین روپے ایک یونٹ پڑھ جائے گا آپ نے ویسے بڑے رام سے کہہ دیا ہے بات تو اپنے اچھی کی لیکن اتنی ثانی سے کو قربانی دیتا ہے اگر وہ سنم بھی رہتا ہے جن کو اپنے مخاطب کی ہے اگر نہیں دیتا تو پھر پاکستانیت پہ شک ہے نا اور دوسرا پاکستان میں جو پاکستانی حکومت ہے وہ تمام ایگریمنٹ کو ریویو کرنے جا رہی ہے اور ان کے نیگوسیشن جا رہی ہے ابھی جو وزیر خزانہ صاحب چائنا گئے ہوئے تھے وہ اسی پہ گئے ہوئے تھے کہ ہمارے جو کول کی پلانٹ ہیں ان کو ہم شفٹ کر دیں پورٹڈ کول سے لوکل کول کے اوپر سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے